اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میری یوٹیوب چینل میں ارنام ہے دان شافی اور کیپٹو فور بگنر کی سیریز میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے انڈیکیٹرز کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں انڈیکیٹر کی ایکسپلینیشن جو کونڈگون سے انڈیکیٹر ہم انہیں استعمال کرنے ہوتے ہیں ٹرینڈ لیتے ہوئے وہ سارے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دیئے تھے اور میں نے آپ کو یہ بھی بات کہی تھی کہ یہ جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں یہ ہم باری باری چیک کریں گے کہ ان کو ہم استعمال کیس طرح سے کرتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم ریڈ کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج جو ہم پہلا انڈیکیٹر ہمارا دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام بول ہے جس کو لیوریج بینڈ بھی کہتے ہیں باقی جو ہے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں گا کہ بھی آپ نے اس کو ریڈ کر اس طرح سے کرنا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائم فریمز کے بول کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ٹریڈ جو ہے وہ کہاں پہ کلوز کرنی ہے اور کہاں پہ اوپن کرنی ہے اس کے لیے جو ہے میں آپ کو اپنی کمپیوٹر سکین پر پہلے سے ہی لے کر آ چکا ہوں اور میں نے اپنا بائنانس اکاؤنٹ یہاں پر اوپن کیا ہوا ہے بائنانس اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ نے مارکٹ میں جو ہے کرنے کے بعد آپ نے مارکٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ جس پیئر میں آپ نے ٹریڈ لینی ہے وہ آپ نے پیئر اوپن کر لینے نیٹ کی سپیڈ شاید سوڑی سلو ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ کھول گیا یہ میں نے یہاں پہ بول جو ہے انڈکیٹر پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے آپ یہاں سے اس کو ہائٹ کریں گے تو یہ ہائٹ بھی ہو جائے گا یہ بول انڈکیٹر جو ہے نا اوپن کیا ہوا ہے میں نے سیٹنگ اس کی میں نے آپ کو سمجھا دی تھی پچھلی ویڈیو میں ہمارے پاس یہاں پہ تین پورشنز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سلوور بینڈ ہوتا ہے اپر بینڈ ہوتا ہے اور میڈل بینڈ ہوتا ہے اب یہ جو ہے ہمیں ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے بیسکلی جو بول انڈکیٹر ہے وہ ہمیں مارکٹ کا ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اگر آپ اسے ڈیفرنٹ ٹائم فریم میں دیکھیں یہاں پہ تو گورک کیجئے گا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایک رینج میں جا رہی تھی پرائز جیسے ہی ہمارا لوور بانڈ جو ہے وہ اس نے بڑیک کیا ہے تو مارکٹ ڈاؤن آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سپورٹ آ جاتی ہے اس کی اور یہ درمیان والا ریزسٹنس آ جائے گا اور یہاں پہ جیسے ہی اب ٹرینڈ شروع ہوئے اور اس نے اپنی ریزسٹنس توڑی ہے تو مارکٹ دوبارہ اب ہونا شروع ہو گئی ہے اپر بانڈ سے توڑا تو مارکٹ کا ٹرینڈ چینج ہو اور اپر چلا گیا پھر یہ نیچے آیا نیچے آکے دیکھیں تو اس نے پھر اپر بانڈ کو توڑا تو مارکٹ میں یہ ہمارے پاس اس کی ریزسٹنس بن گئی اور درمیان والی جو ہمارے پاس تھی اس کی سپورٹ بن گئی ہے مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے مارکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے اور مارکٹ ڈاؤن ہونے کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس درمیان والی جو ہے رینج کو آکے ٹکرائی ہے تو دوبارہ اسی فلو میں ٹریول کر رہی ہے جیسے یہ ہماری یہاں پہ درمیان والی جو اس کی سپورٹ تھی وہ ٹوٹی ہے تو مارکٹ کا ٹرینڈ دوبارہ ڈاؤن ہو گیا ہے یہ بیسکلی ہمیں ہمیں جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہی بتا رہی ہوتی ہے ڈیفرن ٹائم فریم میں آپ اس کا ٹرینڈ چیک کر سکتے ہیں ڈے ون کی میں نے کینڈلز کھولوں گا تو یہ ڈے ون کے اس آپ سے ٹرینڈ بتا دے گا دیکھیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری جو اس کی سپورٹ تھی وہ جیسے ہی ٹوٹی ہے تو مارکٹ کا ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو گیا یہاں پہ جو ہے وہ انٹری لینا نہیں بنتی ہم ہمیشہ سکیور کھیلتے ہیں تو اس لئے جو ہے آپ نے اس طرح پہ احتیاط کرنی ہے بول انڈیکیٹر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اسپلین کرنے والی اس کے علاوہ جو ہے میرے نہیں خیال کہ کوئی چیز اسپلین کرنے کے لئے رہتی ہے باقی اگلے ویڈیو میں جو ہے ہم ایمے یا ای ایمے کو اسپلین کریں گے میرا خیال ہے کہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا الحافظ